حاکم علی زرداری صاحب کا پاکستان کی سیاست میں کردار حاکم علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ان چند سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے چار جو مارشللہ پاکستان میں لگے ان چاروں مارشللہوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے عیوب خان کے دور میں سندھ میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جنہاں کی جو الیکشن کیمپینج تھی اس کو لیڈ کیا اور ڈٹ کے عیوب خان کے ظلم و جبر کا بھی سامنا کیا اس کے بعد جب جنرل زیاء الحق کا دور آتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکن کی حیثیت سے حاکم علی زرداری صاحب نے جنرل زیاء الحق کی تمام جو فستائیت تھی اس کا مقابلہ کیا اور یہ وہ دور تھا زیاء الحق کا جب پاکستان کے سیاسی اور کاروباری خاندان بھٹو خاندان کے ساتھ میل جول کرنے کی بھی جررت نہیں رکھتے تھے اس خوفناک دور میں حاکم علی زرداری صاحب نے نہ صرف عاصف علی زرداری صاحب کا محترمہ بینزیر بھٹو کے ساتھ رشتہ جوڑا بلکہ اس کی پھر بڑی ہیوی پرائس پی کی جب مشرف کا دور آیا تو محترمہ بینزیر بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی ایک انوکی بات تھی کہ دونوں باپ بیٹا حاکم علی زرداری صاحب اور عاصف علی زرداری صاحب ایک ہی وقت میں جیل میں رہے اور ان کی مشرف کی سر توڑ کوشنوں کے باوجود وہ ان کو نہ جھکرا سکے اور انہوں نے انتہائی خندہ بشاندی کے ساتھ اس مارشاللہ کا بھی مقابلہ کیا حاکم علی زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو ایسے باپ کی طرح جو ہمارے معاشرے کا ایک باپ ہوتا ہے کلوتے بیٹے کا اس طرح ان کو انہوں نے ان کی تربیت کی کہ ان کو انہوں نے گائیڈنس بھی دی پولٹیکل ان کی گرومنگ بھی کی اور سماج اور معاشرے میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا سیاست کا وہ تمام گروہ انہوں نے ان کو سکھائے اور ایک رول مارڈل بن کے انہوں نے اپنے بچوں کو دکھایا جس کی وجہ سے ان کا سارا خاندان جو ہے وہ آج سیاست میں بہت آگے ہے حاکم علی زرداری صاحب کو سیاست میں اگر مرتے ہرکہ آ جاتا ہے اور اگر فریال تالپور صاحبہ کو آئرن لیڈی کے طور پر گردانا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حاکم علی زرداری صاحب نے ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا محترمہ بینزیر بھٹو کے ساتھ دونوں بہندوائی کا ایک تعلق تھا ان محترمہ بینزیر بھٹو کے اثرات بھی زرداری صاحب اور فریال بی پی کے اوپر رہے لیکن جو بنیادی ان کی تربیت ہے وہ حاکم علی زرداری صاحب کے سیاسی خاندان میں ہوئی اور دونوں جو بہن بھائی ہیں انہوں نے اپنے والد حاکم علی زرداری کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے آخری وقت تک اور آج بھی وہ بھٹو خاندان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ورکر کے لیے ڈاٹ کر کھڑے رہے اور جمہوریت کے لیے آج بھی وہ لڑے ہیں حاکم علی زرداری صاحب ایک ایسے انسانگ ہیرو ہیں جن کی جو پلٹیکل ویژن اور ان کی ایڈیالوجی بلکل کلیر تھی اور انہوں نے کبھی بھی تمام زندگی اپنی ایڈیالوجی پر کمپرومائز نہیں کیا پاکستان کی سیاست میں حاکم علی زرداری صاحب کا نام ایک بڑے لیڈر کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور جمہوریت اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا آج جتنا بھی خراج تصحیم پیش کیا جائے زرداری خاندان کو جناب حاکم علی زرداری صاحب ہو یا عاصف زرداری صاحب ہو یا بی بی فریال ہو یا بی بی ازرا ہو انہوں نے جو اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے ان کی جو خدمات ہیں کسی سے کوئی لگی چھپی نہیں جس طرح قائد اوام شہید زرفکار علی بٹو صاحب نے بیگن اصور بٹو صاحبہ نے محترمہ بین ازر بٹو صاحبہ نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے قربانییں دیں ہیں آج جو یہ ملک قیم دہم ہیں تو اللہ تعالیٰ کی میر بانی کے بعد ان دون خاندانوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے انہوں نے بھی ہمیشہ ملک پاکستان کے لیے اس قوم کے لیے جدو جہد کی اور اپنی جان کا نظرانہ دے دیا قیدو بند کی صوبتیں پرداشت کی وہ حاکم زرداری صاحب ہوں آصف زرداری صاحب ہوں بی بی فریال ہوں اور حاکم علی زرداری صاحب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ جب حاکم علی زرداری صاحب پمس میں تھے اور پتا تھا کہ جوکٹر نے جواب دے دیا ہوا تھا لیکن زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود ان کو نہیں مل سکتے تھے کیونکہ ان کو خود کچھ حملہ آور جو تھے وہاں پہ پمس کے قریب شامل ہو گئے تھے کہ جب آئے تب حملہ کرنا ہے سٹیوٹی کے معاملات تھے تو زرداری صاحب ان کو نہیں مل سکے یہ بہت بڑی قلبانی ہیں ان کو بتا ہے کہ میرا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے جنہوں نے اس کو پالا ہے وہ جا رہا ہے لیکن وہ نہیں مل سکے انہوں نے جا کے جو پہلا دیدار کیا وہ نواف شاہ میں کیا جب وہاں پہ میں بھی وہاں پہ گیا چند صاحب بھی گئے سارے دوست جو وہاں پہ گئے تو ہم وہاں پہ جا کے دیکھا ہم نے تو زدائی صاحب حوصل میں بیٹھے ہوئے تھے یہ خاندان حوصلوں والا خاندان ہے بٹو خاندان ہو جزداری خاندان ہے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی و علیہ سیدنا مولانا محمدی و اصحاب سیدنا و مولانا محمدی و مبارک و صلی علیہ اللہ علیہ العالمین یہ جو احتمام کیا گیا ہے یہ جو سمینار کیا گیا حاکم علی ذلداری صاحب کے سالے ثواب کے لیے اللہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ العالمین اللہ حاجم عزیز و رحمان چند صاحب کو صدر درستی عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کو یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اللہ دین رات کوشش کرنے کی تفقیق عطا فرما و سب اللہ تعالی على حبیب خیر خلقی محمدی و علیہ و اصحابی اجماعین براہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا